خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المومنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش توفتاً دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جادو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے مطارف کر آیا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں، شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات محفوظ رہنے کے لیے اور قصائشِ کار کے لیے بخور بہترین ہے اسے مغوا کہ اس سے فیض جب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر منظوب ہے فی ہے جسے انو راضہ نکشتر کا بھی نام لیا جاتا ہے چاند دو بج کے پچاس منٹ تک یہاں پہ رہے گا اور اس کے بعد دو بج کے ایک آنمنٹ پہ یہ منزل قلب جیشتہ نکشتر میں چلا جائے گا جسے اسے الفابیل منظوب ہے سواد تو اس سے بھی جناب نام رکھے جا سکتے ہیں اور چاند برج اقرب میں ہونے کی وجہ سے اس کے ذاتی الفابیل سے نون اور یہ اس سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں کم اردہ رکڑ چونکہ چل رہا ہے تو یہ ایک بڑا احتیاط والا وقت ہوتا ہے زنجانی جنسی کا صفحہ نمبر تریپل میں ساملے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند برج اقرب میں باعث آبی ویدی کے اسٹرالوجی دو بج کے باؤنمنٹ پہ آ گیا تھا چھے تاریخ کو اور اس کا قیام رہے گا آٹھ تاریخ تک شام چھے بج کے انتاریس اٹھتیس منٹ تک اور پھر چاند برج اقاس میں چلا جائے گا تو آئیمہ محسومن کے رشادت کے مطابق یہ جو ایام ہیں یہ بہت ہی احتیاط والے ہوتے ہیں اس میں کوئی نیا کام کرنا شالی بیا شبہ روسی کسی خاص مقصد کے لیے سفر کرنا کاروبار کا آغاز کرنا تو اس کے لیے آئیمہ محسومن نے منع کیا ہے منجمین بھی اس کے لیے جناب احتیاط کرتے ہیں اور بضعہ کوئی ماہر منجم آپ کو کوئی اچھا ٹائم نکال کے دے سکتا ہے کہ اگر کسی آہم وقت کا آپ نے انتخاب کرنا ہے تو خراب وقت میں بھی ایک اچھا وقت ہے نکالا جا سکتا ہے یہ کلیہ قائدہ امیر خسرو نے خلزان غیاس الدین تغلق کے لیے تاج بوشی کے لیے نکالا تھا یہ جو کیلوی باتیں ہیں تو منجمین ہی اسے بہتر سمجھتے ہیں بارل مجموعی طور پر میں نے آپ کو احتیاط کے لیے دیا کیا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ چاند یا برج اقرب میں آتا ہے تو یہ بارہ منتقہ دربوج کا آٹھ پر برج یہ وراثت کا خانہ مال ہے اور شرابتی معاملت کا اب بھی ایک برج بانا جاتا ہے لینڈین کے معاملت میں احتیاط اور وراثت کے معاملت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بغیر میند کے دولت اسے جناب آپ رشوت کا لفظ تو بہن اپنی استعمال کرتا ہے لیکن دنیا کے جو معاملت چل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں لوٹریز بھی آ جاتی ہیں جو ایک بارڈ بھی آ جاتے ہیں اور غیر متوقع طور پر ایسی دولت جس کی توقع نہ ہو اس کے ملنے کے بھی چاندیز میں بڑھ جاتے ہیں آپ اپنی وراثت تقسیم کر سکتے ہیں اپنی وسیعت لکھ کے رکھ سکتے ہیں غرض اہم زندگی کی جو میٹرز ہیں یہ آج انجام دیے جا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن زورنگ سائن کریے بہتر دن ہے آج برج سار اکیلی بھی اتیاز کی ضرورت ہے کیونکہ اکرب کا مقابل ہے برج اسد اور دلب کے لیے بہتر ہے سار اور اکرب والوں کو مہرد کرنے کا اکیلی بھی اتیاز سے کاملیں اس کے بعد برج جوزہ برج قوس برج سملہ برج حوت والوں کے لیے بہتر دن اور مجموعی طور پر جو اتیاز ہے برج حمل برج سردان برج میزان اور جلی والوں کے لیے اور آج برج سہر اور برج اکرب والے بھی اتیاز سے کاملیں اس پر توفیق صدقہ اور خیرات دے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کی توقع آپ کر سکتے ہیں اور صدقہ رد بلا ہوتا ہے کیوں سمجھنے کے لیے سورہ توبہ کی آیات ہیں ایک سو دو ایک سو تین ان کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو میری گزارشات کی بہترین خدا اللہ کی طرف سے آپ کو سمجھ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صدقہ خیرات ہمارے موال سے لیلز ہے اور اس کا حبہ بہترین عجل اطاق کرتا ہے اور صدقہ جو ہے یہ موت کو بھی ٹال دیتے ہیں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے جناب کیا نظرات بنانی ہے زنجانی جنتری کے اوراک ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں آج جناب سات مئی کو جو آسمان پہ ستاروں نے نظرات بنائی ہے کمر کی پلوٹوں کے ساتھ تصدیص ہے اس کے بعد کمر اور زور کی تربیہ ہیں تو ایک اچھی نظر اور ایک خراب نظر ہے الیکٹرونکس کی چیزوں کی خرید و فلوکس کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے ایک بہتر دن ہے اور اشرفیہ و کام بگرگوں سے ملنا ملانا عام شخصیات سے بھی متعلقہ جو بھی کام ہے تحریر و تحریر کے اس میں آپ اتیار سے کام لیں آنگے پڑھتے ہیں کہ آج کے لیے میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی ساتھ تاظر کی ہے آج کا مقصومی نمبر ہے ایک اور تین چار اور پانچ چھے آٹھ جناب آج نیر سارے لکی نمبرز ہیں کون نیوزیہ کے مارے ادارے کی بکی نام لکی نمبرز آئینہ کسپنچ آپ کے مارکن میں آج ہو کی ہے یہ زمعہ البرونی تکویب میں سے پڑھ سکتے ہیں آپ پی ٹی ایف فائلز کی ابھی دستیاب ہے نہیں ہے اس کے علانے ہم کر دیں گے آپ کی ختمت میں لیکن جانی جنتری مکی مارکنٹ اوپن ہو چکی ہے پی ٹی ایف فائل کی یا نہیں اس کے بعد کیونکہ مارکن میں یہ ختم ہو چکی تھی یہ مارے ادارے کی اولین جنتری ہے آئینہ کسپنس روحانی معنی آئینہ کسپنس بھی بزرشتا پچھتر چھتر سار سے رہ گرشاہ ہو رہا ہے بارہ ایمامی جنتری کی پی ٹی ایف فائل بھی دستیاب ہے اور جو ہمارے بیانوی نئے آئے ہیں انہیں یہ آفر ہے کہ وہ جنوری فیوری مارس مائی پانچ ہمارے آئینہ کسپنس دو جنتری ہیں پی ٹی ایف فائل کی جو نیچے نمبر آرہے سے بھوا کے ان سے فیضی اب ہو سکتے ہیں اللہ کے ذکر کا بیشاں ہی یعنی عیدہ کرتے رہنا چاہیے ہر نماز کے بعد اب تصویح فاطمہ جو ہے جو پڑھی جاتی ہے وہی میں آج آپ کو حدیع کروں گا کہ چونتی سوال اللہ وقت پر تیتی سوال تیتی سوال اللہ تیتی سوال اللہ یہ بڑی جلیلہ تلقہ در تصویح ہے ہر مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے اور چونکہ یہ تصویح منصوب ہے جناب سید ابی فاطمہ دو دارہ سلام علیہ بنتی رسول خدا ان کے بسیلے سے دعا کریں کہ یہ بسیلہ راد نہیں ہوتا آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری لے گا آج کے لیتنے شادن جاری کو جا سیجئے گا مشرط زندگی کا لیکن نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات دوں گی خدا حافظ